آج میں ایک اور اینیمی موی کا ریویو کرنے والا ہوں اب اس سے پہلے میں نے کچھ اینیمی مویز دیکھئے جو بہت ہی ماسٹرپیس لیول کی تھی اور جتنی بھی مویز میں نے دیکھی تھی وہ سب ان کی ریٹنگ اور ان کی وہ ہارٹ بریک کردینے والی کھانیوں کی وجہ سے یہ دیکھی تھی تو آج میں جس موی کا ریویو کرنے والا ہوں اس موی کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک بات اس موی کے لیے جرور کہنے ہی پڑے گی کہ جس طرح کی پیار کو موی میں دکھایا ہے وہ آپ کو آج کل کی اس دنیا میں شاید دیکھنے کو نہیں ملے گا پر اس کو دیکھ کر آپ کو یہ جرور لگے گا کہ ایک جسان اپنے پیار کو بینہ جاہیر کر کے بھی سامنے والے کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے تو موی ہے اس سائلینٹ ووئس اب اس موی میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جو نہ تو بول سکتی ہے اور نہ ہی سن سکتی ہے اب یہ ایک ایسے اسکول میں جاتی ہے جہاں سب نورمل بچے ہوتے ہیں پھر اسی اسکول کا ایک لڑکا اس لڑکی کو بہت پرشان کرتا ہے اب یہ لڑکا اسٹرائٹنگ میں بہت ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے جس کو کسی کی فیلنگ کی پرواہ نہیں ہوتی پر جلدی اسے سب کچھ ریلائز ہونے لگتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا وہ سب بہت کلک تھا اب اسی کی وجہ سے یہ لڑکا پوری موی میں کسی سے اپنی آنکھی ملا نہیں پاتا اور اس حد تک اپنا آپ کو بلیم کرتا ہے کہ یہ بات سوسائٹ تک آ جاتے ہیں تو کیا کچھ اس موی میں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو دینے ہوں گے دو گھنٹے نو میٹ اب موی کے سٹرائٹنگ میں ہی آپ کو یہ سوسائٹ سن دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر کھانی پاسٹ ماتی ہے جہاں یہ ایک بگڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے توڑی انس کے دماغ میں کہہ لیتا ہے کیا اکر اتنا خوشت اور بگڑا ہوا لڑکا سوسائٹ کیوں کرتا ہے اور اس کے بعد جیسے ایسے موی آگے بڑھتی ہے تو آپ کو سب سمجھ جانے لگتا ہے اب اس موی کا جو یہ والا پارٹ ہے جس میں اس لڑکے کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ وہ بہت غلط ہے تو یہ والا پارٹ موی میں دکھایا ہی نہیں گیا کیا اکر ایسا کیوں ہوا جس سے یہ لڑکا اتنا بدل جاتا ہے اگر یہ دکھا دیتے تو اور اچھا ہوتا ہے پھر بھی موی میں جیسے ایسے ایسے اپنے لاس تک پوستی ہے تو آپ کو یہ نیگٹیو بھی پوزیٹیو نہ لگنے لگے گا کیونکہ موی میں جس طرح کیا ان دونوں کی ریکٹر کے بیچ کنیکشن دکھایا ہے بہت ہی لا جواب ہے جو شاید آپ میرے شدوں سے اتنا سمجھ نہیں پاؤں پہلے تو اس بندے کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بھی نہ جتا کر بہت ہی شاندار ہے جو موی کے لاس تک چلتا ہے اب اس موی میں اس لڑکے کو اس لڑکی کا دکھ بہت ہی اچھ سے سمجھا جاتا ہے اور یہ لڑکا پوری موی میں اس لڑکی کو بینل جاتا ہے یا کسی بھی تیسرے پرسن کو بتا ہے جس طرح سے ہر ایک انسان سے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ دیکھنے میں آپ کو کافی گوڈ فیل دیتا ہے اب اس موی کا سب سے اچھا پارٹ ہے وہ ہے یہ لڑکی مطلب ہے اس بندی کا کہہ جس طرح سے لکھا گیا ہے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی پیار کے احساس سیٹ کر دوستی کی بھی ایم بھومی کا دکھائی ہے جس میں یہ لڑکا سب لوگوں کی نظر میں پوری طرح سے گر جاتا ہے اس لڑکی کو ٹوٹچر کرنے کے لیے اور یہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ آخر لوگ اس کے لیے کیا سوچے گیا اور اسی وجہ سے لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں اور یہ لوگوں کو وشواس بھی کھو بیٹھتا ہے پر لاشٹ میں یہ لڑکی ہی اس لڑکے کو نظر اٹھانے کے لیے جس طرح سے پروساریاں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مد دیتی ہے جبکہ اس لڑکی کو بھی ان سب لوگوں نے ٹوٹچر کر دا تو دیکھ رہے ہو اس بندی کے کریکٹر میں کتنی پوزیٹویٹی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں رہتا سوائے اچھے بول کے تو کسی سے کیا شکوا کر کے جانا تو اچھے سے رہو تو لوگر موی کا ڈائرشن مکھانے موی کا ایموشنی ایکسپرٹ بھی بہت زیادہ بڑیاں دیکھنے کو ملتا ہے خاص کر کہ اس لڑکے کے دوارہ جو کچھ بھی اپنی گلتی کو مان کر کیا جاتا ہے وہ آپ کو ایک الگی فیل دے گا اور لاشٹ میں آپ کو بہت اچھے سیند دیکھنے کو ملتے ہیں جو موی میں ایموشنی بھی کافی بڑیاں لگتے ہیں باقی موی کا اینیمیشن اچھا ہے خاص کر کہ کیریکٹر کو کوئی انسانوں کے طرح کم خوبصورت اینیمیشن کیریکٹر کے طرح زیادہ دکھا ہے جس میں نشیمیاں وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور جو دنیا ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے باقی سانگز نہیں ہے اور بی جیے مچھا ہی سننے کو ملتا ہے جو اس موی کی خوبصورت کو اور زیادہ شاندر بنایاں کام کرتا ہے تو موی مجھے بہت ہی زیادہ بڑیاں لگی خاص کر کہ اس کی ایسی ہارٹ میلٹ کر دینے والی سٹوری کے لیے اور دونوں ہی مین کیریکٹر کے لیے اور جو ان دونوں کیریکٹر کا پوزیشن دکھایا ہے ایک دوسرے کو نہ بتا کر بھی ایک دوسرے کی کیر کرنے والا وہ مائنڈ بلو کر دیتا ہے تو موی اس کی ایموشنل ٹچ کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو جو آپ کو لاشٹ میں ایک بہت ہی اچھی والی وائب دیکھ جائے گی تو ریویو میں کچھ رہ گیا ہو تو معافی باقی ویڈیو پسند آئیے تو چینلر کو سبسکرائب کر سکتے ہو